ہمارے نبی کی شان بہت عالی ہے ہمارے نبی کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے بڑی عظمت والے ہیں ہمارے آخا اے محبوب تم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں کہہ رہے ہیں ان سے کہو فت تبیعونی وہ آپ کی اتباہ کریں یوہبوبکم اللہ میں ان سے محبت کروں گا بات کو سمجھیں اللہ اس قرآن کی اس آیت میں حضور کی شان بتا رہا ہے نبی کو چھوڑ کر اگر دیریکٹ تم اس سے محبت کرو گے تو میں تمہاری محبت کو خبول نہیں کرتا اگر فت تبیعونی کے تحت حضور کے ساتھ میرے پاس آو گے تو میں خود رب ہو کر کہتا ہوں تم سے محبت کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئی خدا تک جانا ہو لے تو دیریکٹ نہیں کمپنسری حجور ہونا اللہ کے نبی ہونا ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے چاہے وسیلے میں ہو دعا میں ہو اب سنیے ہمارے نبی کی شان میں تو خران کی آیت سے بتا رہا ہوں کہ ترجمہ آ جا کر آپ بھی اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں اللہ کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ملتے ہیں نا لوگ یہ ہم اللہ کو چانے والے ہیں اللہ سے ہی مانتے ہیں ہم اللہ ہی سے مدد مانگیں گے اللہ ہی کے چانے والے ہیں ان لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تم کہو اے محبت تم کہہ دیجئے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں فرق تبھی ہو نہیں وہ آپ کی اتباع کرے میں ان سے محبت کروں گا جو نبی کی اطاعت اور ان کی اتباع میں زندگی گزارے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور جو تیرک اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ کے تائم اس سے محبت کرنے والو میری مہدانیت کا دن کا بجانے والو پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر تم مستق نہیں آسکتے ہو جس نے میری معارفت کا پتہ تمہیں دیا ہے جس نے تمہیں میرا پتہ دیا ہے جس نے میرے ہونے کی گناہی دی ہے وہ نبی کا دامن چھوڑ کر تم مستق نہیں آسکتے ہو اللہ نے صاف لفظوں نے قرآن مقدس میں کر دیا جو میں ڈائریکٹ جانے کی بات کرتے ہیں قل انتن تم تو عبور اللہ اے محبور تم کر دیجئے جو اللہ سے محبت کا دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں انلہ سے محبت کرتے ہیں اسی سے مانتے ہیں تو اللہ کہتا ہے نبی کی تبہ کرو اور جب تم نبی کی تبہ کرو گے تو میں رب ہو کر کہتا ہوں میں تم سے محبت کروں گا یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آپ کے ذہنوں میں بٹا لیجئے موسیقی